بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام ختم نبوت سے متعلق ہم نے کئی مسائل جانے دلائل کے ساتھ ساتھ بعض اعتراضات کا بھی تذکرہ آیا اور ان کے جوابات بھی دیئے گئے اس زمن میں اس کے بعض فوائد کا بھی تذکرہ آیا لیکن حاصل کلام کے طور پر ہم آخر میں ختم نبوت پر ایمان کی ضرورت اور فائدے اس سے متعلق چند نقات جانیں گے اس سے پہلے ہم ایک سرسری نظر رالتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے مخالفین کے مذاہب کیا ہیں سرسری سی نگاہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ باطنیا کے متعدد فرقوں نے باقاعدہ نبوت کے دعوے کی ماضی میں مسائلما قذاب اسود انسی متنبی حارس دمشقی اور ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں لیکن جدید دور میں اور ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے باطنیا کے گویا ان سے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں جن کے انہوں نے اسلام دشمنی کے لیے اسلامی طالب میں اپنے آپ کو پیش کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے انہوں نے نبوت کے ختم نبوت کے عقیدے پر بھی ڈاکہ ڈالا شنانچہ ایک شخص گزرا ہے جس کو باپ کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے سید علی محمد جو بابیہ گروہ کا پیشوہ اور سربراہ ہے یہ ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اسی طریقے سے بہاولہ جو اس کا بیٹا ہے اس کا نام مرزا حسین علی تھا یہ اس کی طرف نزبت رکھنے والے بہائیہ کہلاتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں ان لوگوں کے سینٹرز قائم ہیں اور یہ غیر محسوس طریقے پر عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا ان کا مقصود ہے اور اس سلسلے میں وہ بہاولہ اور باباللہ وغیرہ کے تعلق سے نبوت کا تک کا دعویٰ کرتے ہیں شریعت محمدیہ کے منسوخ ہو جانے کا اور بہت سارے احکامات میں تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں جہاد منسوخ ہو گیا نمازیں اس طرح فرض نہیں ہیں انیس کا عدد ان کے یہاں متبرک ہے اور انیس کی تعداد سے بہت ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں ہم ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے یہاں ہندوستان میں بھی دلیے میں لوٹس ٹیمپل کے نام سے ان کی ایک بڑی امارت ایک سینٹر قائم ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ان کے تبلیغی لیٹریچر کی تقسیم کرنے والے لوگ آپ کو بہت سارے غیر ملکی نظر آئیں گے کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ان کا ہیڈ کارٹر موجود ہے تاہیڈ سی بات ہے کہ اسی سے ظاہر ہے کہ ان کا مرکز اور تانہ بانہ کہاں جا کے جڑتا ہے چونکہ ہمارے یہاں یہ فتنہ بہت زیادہ عام نہیں ہے اس لئے عوام کو اس کا شعور نہیں ہو پاتا اور علماء بھی اس کا تذکرہ اس لئے نہیں کرتے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی لیکن کہیں کہیں بعض بڑے شہروں میں ان کے کچھ سینٹرز قائم ہیں اور خفیہ طور پر یہ کام کرتے ہیں میرے علم کے مطابق ہمارے یہاں گرد و پیش میں جو لوگ منکرین حدیث کی شکل میں کام کرتے ہیں انکار حدیث کرنے والے دیکھا جائے تو انکار حدیث دراصل انکار رسالت ہی ہے اور ایسے میں اس قسم کی باطنی فکر کا ان پر اثر ہونا یا اس کا شکار ہو جانا ایک بلکل آسان سی اور فطری بات ہے جو نبوت کو نہیں مان رہا ہے ختم نبوت کا تو سلسلہی معاملہ ختم ہو جائے گا تو وہاں نبوت کا معاملہ ہی گویا ٹھیک تھاک نہیں رہا جہاں حدیث کا انکار پائے جاتا ہے تو باس منکرین حدیث ایسا لگتا ہے کہ ان بہائیوں کے سینٹرز سے ان کے مراقش سے کچھ نہ کچھ غیظہ پاتے ہیں خوراک پاتے ہیں اور اپنی تحریک کے لیے وہ اسباب اور وسائل انہیں مہیا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں سرگرم ہوتے ہیں اس کے بعد ایک شخص ہے جو ہندوستان پاکستان کے لیے اچنبی نہیں ہے اور ان کے رہے رہے کر کچھ کچھ وقفے سے بعض علاقوں میں ان لوگوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آتی ہے ایسے دیہاتوں میں دور دراز کی بستیوں میں جہاں عموماً علماء کرام نہیں پہنچتے یا دعوت و تبلیغ کا معاملہ بہت کمزور ہے لوگ دین سے دینی تعلیم سے دور ہیں یا ناشنا ہیں ایسے لوگ ان کے لیے نرنچارہ ثابت ہوتے ہیں یہ قادیانی مرزا احمد قادیانی کے متبعین اس کی نبوت کے قائلین یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے بعدے میں پیش کر کے لوگوں کا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر آہ ایسے لوگوں کو جو دین کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں انہیں آہ یہ زہریلہ دین سکھاتے ہیں جو حقیقت میں باطنیہ کا بنایا ہوا مذہب ہے اور ظاہر میں قادیانیت کے جو لیڈر ہیں مرزا غلہ احمد قادیانی انہوں نے بھی ختم نبوت کے عقیدے پر دعا جو ہے وہ ناکہ ڈالا ان کی تاریخ اگر ہم جانے تو لمبی ہوگی بہت ساری کتابیں ہیں مولانا سنواللہ عمر السری رحمہ اللہ مولانا محمد حسین بٹالوی اس معاملے میں اس کی نبوت کو رد کرنے کے سلسلے میں سرخیل کہلانے کے لائق ہیں میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر بہاہود دین صاحب کی کتاب تحریک ختم نبوت اس کا مطالعہ خاص طور سے طالبان علوم نبوت کو ضرور کرنا چاہیے اگر وہ سلسلہ بہت طویل معلوم ہوتا ہے تو کم سے کم کچھ حصے اور اس کے بعض فہرست مضامین کو دیکھ کر اہم اور ضروری مضامین کا مطالعہ تو ضرور کرنا چاہیے یہ گویا ختم نبوت کی تحریک کا ایک تاریخی حصہ محفوظ بنتا جا رہا ہے ڈاکٹر بہاہود دین کی کتاب کی شکل میں سلسلہ وار جو کتابیں ہیں جس میں بہت سارے علماء ہمارے سابق علماء علماء کبار کی تصانیف اور ان کی کوششوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے چنانچہ یہ تیشرا شخص ہے غلام احمد ابن غلام مرتضاء القادیانی جو قادیانیت کا پیشوہ ہے سردار ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کہ مردہ غلام احمد تو احمد کی طرف نزبت کر کے احمدی کہتے ہیں اور احمدیہ کہلاتے ہیں قادیانی کہنا ان کو پسند نہیں ہے ہندوستان کا ایک شہر ہے اب اگر ہم قادیانیت کے خرافات کا تذکرہ کریں تو ایک طویل بات ہوگی لیکن یہ فیلحال ہمارا وہ اصل موضوع نہیں ہے یہاں ختم نبوت سے مطالق جو ان کا دعویٰ ہے صرف اسے پیش کرنا مقصود ہے اس شخص نے پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا پھر اس کے بعد مسیح موحد ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایک طرف جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ دلائل اور مباحثہ کرتا ہے مسلمانوں سے تو اس بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ غیر تشریعی نبی ہے ایک نئی استلاح گڑی کہ یہ اس کی نبوت ذلی اور بروزی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خاتم النبیین ہیں لیکن آپ کی آپ کے سائے میں ذل میں اور آپ کی نبوت کے اظہار میں بروز کے طور پر جو لفظ بروز استعمال کیا اس اعتبار سے اس کو ایک ذہلی نبوت عطا کی گئی ایک طرف یہ کہتا ہے ساتھی یہ بھی کہ تشریعی نبوت نہیں دی گئی یعنی شریعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی گئی لیکن حقیقت میں میں آپ کی نبوت کی تقویت کے لیے آیا ہوں اس سلسلے میں وہ بہت سارے الٹے سیدھے دعوے کرتا ہے اور آپ کی نبوت کا بروز اظہار کرنے آیا آپ کی نبوت کا سل اور سایا لیکن اہل علم نے ہر طریقے سے اس کے ہر دعوے کو اس کے تضادات کو پیش کیا ہے کہ یہ اس قسم کے جو دعوے کرتا رہا ہے اس میں بھی پورا نہیں اترتا خود اپنے دعوے کی مخالفت کرتا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں پھر ایسے بہت سارے احکامات بیان کرتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے برخلاف شریعت کو منسوخ کرتا ہے اور خاص طور سے اسے جو نبوت کا دعویٰ کرنے پر اکسایا گیا اس کے لیے اس کی مدد کی گئی برطانوی حکومت اور استعمار کی خاطاقت کی طرف سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ برطانوی حکومت نے اس کو نبی بنایا تھا اس نے خود اعتراف کیا ہے حکومتیں انگلی شیہ انگریزوں کی حکومت کو اس نے خطوط لکھ کر کہا کہ میں نے آپ کی حمایت میں کتنا لکھا کہ علماریاں بھر دی اس کا باپ خود انگریزوں کا ذرخریت تھا سپاہی تھا اس نے تحریک آزادی میں ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے بالمقابل ہندوستانیوں میں سے کچھ سپاہیوں کو انگریزی حکومت کے لیے مہیا کیا یہ خود کتابوں میں ان کے اعترافات میں موجود ہے چنانچہ اس نے مختلف مراتب سے گزر کر یہ دعویٰ کیا اور بعد میں یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا میں نے یہ کہا کہ ایک طرف غیر تشریعی کہتا ہے اور پھر شریعت سازی کرتا ہے اور انگریزوں کے مراد پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے متبعین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انگریزی حکومت تو اسلامی حکومت کی طرح ہے اور ان کے مقابلے میں مقابلہ کرنا جہاد نہیں ہے اور ان کے جنگ اعزادی میں حصہ لینا یہ غلط ہے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اس نے جہاد کو گویا منسوق کرنے کا بھی اعلان کیا اور ایسے کئی احکامات جو قرآن و حدیث کے بلکل برخلاف ہے اعلان کیا اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی طور سے ٹھیک تھاک نہیں تھا اگرشہ کہ اس نے دعویٰ نبوت سے پہلے ہاں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کیا ہنفی مسلک کا تعبیدار تھا یہ قادیان میں رہتا تھا محنان محمد حسین بٹالوی بٹالا میں رہتے تھے بچپن میں ایک سکول میں پڑا اسی وجہ سے کچھ لوگ محنان محمد حسین بٹالوی کو یہ اردان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دوست تھے جبکہ محنان محمد حسین بٹالوی نے اس کا جتنا تعاقب کیا جتنا رد کیا کسی اور نے نہیں کیا سب سے پہلے محنان محمد حسین بٹالوی سے مردہ غلامت قادیانی کا جو مناظرہ ہوا وہ اس نے بحیثیت حنفی ان سے مناظرہ کیا وہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے اگر اس تفصیل میں جائیں میں تذکرہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے اس طرح کے جو دعوے کیے خود اس کے دعوے میں بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں نور الدین اور عبدالکریم اس کے دائیں بائیں ہاتھ تھے حکیم نور الدین جو بعد میں اس کا خلیفہ ہوا ان لوگوں نے اس کے دعوے نبوت میں بڑی مدد کی اور اگر کھنگالہ جائیں تحقیق کی جائیں جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خود بھی انگریزی حکومت کی نوازشات سے بہرہ ورد سے یہ حضرات اور انہی کے اشاروں پر وہ یا اسے تحریک ملی اور عبدالکریم نے ان کو پہلے نبی کہا اور اس کے بعد جب لوگوں نے شور مچایا جمعہ کے خدبے کے بعد یہ بیٹھے ہیں اور عبدالکریم تخریر کر رہا ہے خدبہ دے رہا ہے آپ پتائیے کہ نبوت کا دعوے دار بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نبوت کا دعوی اس کا ایک مرید پیش کر رہا ہے جب لوگوں میں بھگدر مچی یہ کمرے میں چلا گیا باہر سے نکل کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آیت نازل بھی کہ تم نبی کے گھر کے سفاس یا اس کے سامنے جو ہے اپنی آوازوں پر نے بھی ایسا رویہ اختیار کیا گویا اس کی تائید کر رہا ہے تو نبوت کا بھی مسیح معود ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا آج قادیانی جب کسی کی تبلیغ کرتے ہیں تو وفات مسیح کا پہلے مباحثہ کرتے ہیں اس کی استدلالات کرتے ہیں گویا حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو نصوص اور احادیث آئی ہیں اس کو مرزا غلامت قادیانی پر چسمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ان کے دعوے میں یوں بھی تضاد دیکھئے کہ ایک طرف وہ مسیح معود ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف نبی اور زلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اس سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ مہدی اور مسیح دونوں الگ ہیں پھر اتنا ہی نہیں اگر آپ اس کی کتابوں میں دیکھیں تو ایسے ایسے ہزیانی دعوے نظر آئیں گے بقواس اور بےہودہ باتیں کہ اپنے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا جامع ان کی خصوصیات کا حامل بلکہ ان سے افضل تک قرار دیتا ہے نعوذ باللہ اور ایسی ایسی باتیں کہ جسے نقل کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ کفر کی بات کو ہم کہہ رہے ہیں لہٰذا ان تفصیلات کے لیے قادیانیت سے متعلق کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے محوانا صفیر احمان صاحب مبارک پوری محوانا صنو اللہ عمرت سری کے متعدد کتابیں مزامین اہل حدیث کی فائلز اور مرقع قادیان کے نام سے وہ ایک مستقل الگ پرچہ نکالنے لگے تھے شیخ صنو اللہ عمرت سری رحمہ اللہ اس سلسلے میں ختم نبوت کی اس تحریک میں اس کا دیفع کرنے میں سب سے پیش پیش اور سب سے زیادہ قربانی محنت کام اور علمی اور عملی سطح پر جن لوگوں نے کردار نبھایا ہے ہندوستان پاکستان برنے صغیر میں تو وہ جماعت اہل حدیث کو یہ سہرہ جاتا ہے لوگ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر ان کی علماء اہل حدیث کی جماعت اہل حدیث کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے تو اسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اس جماعت کے سب سے زیادہ ایمانی عقیدت کے محبت کے تعلق کو کا گویا انہوں نے حق ادا کیا دوسروں نے کہیں کہیں اگر کچھ کردار نبھایا بھی ہے تو دوسرے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے مقام اور حقوق کے سلسلے میں وہ کتاہ ثابت ہوئے ہیں وہ دانستہ ہوں یا نا دانستہ خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر ایسے بہت سارے گروہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں گوتاہی کا شکار ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے دروس میں کہا اور آگے آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اہل تصوف ہیں اہل تقلید ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے مشائق اپنے عیمہ کرام کو بٹھا دیتے ہیں اور کئی مقام پر اللہ کے رسول کا حق اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں یہ ایک زندہ حقیقت ہے ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں بری معلوم ہو رہی ہو لیکن برا لگنے سے ہمارے برائی کرنے سے کسی کی مخالفت کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے ہاں اسی طریقے سے یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ غرابیہ شیعوں میں سے ایک گروہ کو غرابیہ کہا جاتا ہے یہ آگے کے جملے سے اس نام کی شاید علت بھی واضح ہو جائے شیعوں میں ایک غالی شیع گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اَنَّ الْقُرْآنَ وَلْوَحْيَ حَقٌ لِعَلِي کہ قرآن اور وحی دراصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا وَأَخْتَعَ جِبْرِيل اور جِبْرِيل نے خطا کر دی وَأَعْتَاهُ لِمْحَمَّد اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا غلطی سے بچپن میں ہم یہ ایسا سنتے تھے کہ بعض روافز یا شیعہ ایسا کہتے ہیں تو اس بات پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کوئی مسلمان لیکن حقیقت میں یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں یہ باطنی تحریک ہیں رفض و تشیعہ تصوف یہ سب اسلام دشمنی کے نتیجے میں وجود میں آئے ہوئے فرقے ہیں چنانچہ یہ شیعوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں قرآن جو حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے دینا تھا حضرت علی کو غلطی سے دے بیٹھے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ظالی کیوں دے بیٹھے اس لیے کہ حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شدید قسمت کی مشابہت پائی جاتی تھی جیسے کہ ایک کوئہ دوسرے کوئے سے ایک غراب کوئے کو عربی میں غراب کہتے ہیں کما یشبہ الغراب الغرابہ جیسے ایک کوئہ دوسرے کوئے کے مشابہ ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی میں مشابہت تھی لہٰذا اس میں دیکھئے کہ نہ صرف یہ ختم نبوت کے سلسلے میں گستاخی کر رہے ہیں حضرت علی کے سلسلے میں غلو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخی کر رہے ہیں کہ آپ کو حق نہیں تھا لیکن آپ کو مل گیا یہاں ایک فرشتے کے تعلق سے بھی اسلامی قرآن و حدیث کے ثابت شدہ عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں کیا فرشتے سے بھی ایسے غلطی ہو سکتی ہے جیسے انسانوں سے ہو جاتی ہے جائر سی بات ہے کہ فرشتوں کا معاملہ قرآن نے بتایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی کہتے ہیں وہی کرتے ہیں وہیسے ہی کرتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں اگر کسی کی موت کسی گھنٹہ سکنڈ اور لمحے میں لکھی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے ملک الموت نہیں کرتا یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی صلاحیت ہے تو فرشتوں سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے اس قسم کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو یہ چیز دینی ہے کسی اور کو دے دیا کسی کی روح نکالنے کے لیے کہے مشابہ ہے تو ہم شکل ہو تو دوسرے کی روح نکال لیں گے ناممکن بات ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف بات ہے بہرحال اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ پائی جاتے ہیں اسی طرح سے باطنیہ ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنیہ کا گروہ کہتا ہے ایک گروہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لیا تھا یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں اس لئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ مجوسیت کے دائرے سے نکل کر جب آگے بڑھے تو عیسائیوں کے بیچ رہے اور توریت اور انجیل کے علوم کو حاصل کیا تو نوز بللہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے یہ دراصل حضرت سلمان فارسی نے جو اہل کتاب سے بہت سارے علوم حاصل کیے تھے ان کا خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا اسی طرح شیعہ امامیہ اسنا اشری جن کی آج ایران میں حکومت ہے بارہ اماموں کو ماننے والے شیعوں میں آج ان کو زیادہ قوت حاصل ہے شیعوں میں خود سین تیس اڑتیس اس سے کموں بیش لگ بک کچھ فرقے ہیں یہ اسنا اشریہ جو کہلاتے ہیں بارہ امام کو ماننے والے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے یا یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا دیکھئے ختم نبوت کے عقیدے پر کیسے ڈاگا پڑا وحی کا سلسلہ جاری رہا کن کے اوپر حت فاطمہ پر اور ان کے جو بارہ ایمہ ہیں ان پر یعنی حضرت علی ہے پھر حضرت حسن حسین اور ان کے بارہ اماموں تک جتنے بھی ہیں بارہ ایمہ پر وحی ہوتی تھی علامہ حسان اللہ ہی ذہین نے الشیعہ والقرآن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً بارہ سو روایتیں ایسی پیش کی ہیں جو ان کے یہاں پائی جاتی ہیں اور اسے وہ وحی مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف قرآن سے کسی نہ کسی طریقے سے تعارض اور ٹکراؤ رکھتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب اللہ کی وحی کا حصہ ہے علامہ نے اپنی ایک تخریر میں یہ کہا کہ یہ ان کی جورت و جسارت ہے رافضیوں کی اہل رفض و تشیعیوں کی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ان ایمہ کی باتوں کا قرآن سے ٹکرانا اختلاف کرنا کہ ان پر اعتراض نہیں ہے بلکہ قرآن بھی اللہ نے اتارا ایمہ کے اوپر اللہ نے وحی اتاری اب یہ ٹکراؤ رہے تو یہ بات جو تضاد اور ٹکراؤ ہے وہ اللہ کے کلام میں ہیں ان کا کیا معاملہ ہے تو گویا اللہ تعالیٰ پر الزام ڈال دیا کہ ان کی نعوذ باللہ کتنی خطرناک قسم کی گستاخی اور جورت و جسارت ہے شنان سے یہ کہتے ہیں کہ ان ایمہ کرام پر وحی کا سلسلہ جاری رہا وَقَلَامُ الْمَلَائِقَةِ لَهُمْ بِحَادَ الْوحِيَ اسی طریقے سے اس وحی کے ذریعے سے فرشتوں کا ان ایمہ سے بات کرنے کا سلسلہ فرشتوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور نیز اتنا ہی نہیں بلکہ ایمہ جو ان کے امام ہیں بارہ امام جو مانتے ہیں امام حسین اور شیعہ جب کہتے ہیں امام علی امام حسین تو ان کے یہاں ان کا خاص استلاحی معنی مراد ہوتا ہے امامت کا اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امامت جو ہے نبوت اور حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مقام جو نبوت اور حجت کے اعتبار سے حاصل ہیں اس مقام پر فائز کرتی ہے ان کو جبکہ آپ شیعوں کی تفسیر اور کتابیں چھنگا لیں گے تو ان کا یہ دعویٰ نظر آئے گا کہ درجہ امامت جو ان کے یہاں استلاحی امامت ہے درجہ امامت درجہ نبوت سے اوچھا ہے دلیل کئی دلیلیں دیتے ہیں اس میں سے ایک دلیل قرآن سے یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے نبی ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو نبوت پہلے ملی امامت بعد میں ملی امامت کا درجہ نبوت سے اوچھا ہے جبکہ یہ انجہائی بےہودہ اور غلط بات ہے ناماکول بات ہے یہاں امامت سے مراد کیا ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات کی نسلوں ہر آنے والے تمام لوگوں کا امام اور پیشوہ بنایا گیا اور پھر اس کی تفسیر ہی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد دنیا میں جو بھی نبوت آئی نبی مبوس ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے یا تو بنی اسحاق سے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی باعثت کی تو اس اعتبار سے جو بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے بات میں ہوئے سب کے پیشوہ اور امام بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن روافیس کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت اور حجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے بلکہ ان کے غالی لوگوں نے اس سے بھی بڑھ کر دعویوں کی جورت کی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے غالباً اسی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں شنانچہ ان کے بعض علماء نے وضاحت کے ساتھ یہ کہا دیکھیں یہاں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ایمہ تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ افضل اور عالم علم والے فضیلت اور علم میں تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے بعض غالی شیوں کا یہ عقیدہ ہے یہاں انہوں نے خود اس کا تذکرہ کر دیا اصحاب محسوعہ نے بے معافی ہم چونکہ یہاں تک کہ انبیاء اور رسول میں جو اولوالعزم رسول ہیں سب سے اونچے درجے والے رسول اور پیغمبر ان سے بھی بڑھ کر ان کے اماموں کا درجہ ہے جبکہ حقیقت میں ان کا یہ دعویٰ اور اس قسم کا عقیدہ یہ ختم عقیدہ ختم نبوت اور نبیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو مقام حیثیت اور درجات بیان کیے ہیں جس کو ہم کافی کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں جان چکے ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں تو روافیس کے اس قسم کے جتنے دعوے ہیں وہ اللہ پیغمبروں اور نبیوں کے سسکیشان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے اور یہ ختم نبوت اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی خصوصیت کا انکار ہے کہ آپ پر ختم نبوت ہو گئی اس کے باوجود یہ وحی کا سلسلہ جمان رہے ہیں آپ پر نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود نبی نبی سے بڑھ کر درجے والے عیمہ کا سلسلہ جاری ہے یہ روافیس کا عقیدہ ہے جو ظاہر سی بات ہے سراحتاں کفر ہے ہمارے ہاں آج تحریکی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ایسے عقیدے کے حاملین کا اہل ایران کا ایرانی حکومت کا ہمارے آئے اخوانی جماعت اسلامی آنکھ بند کر کے ان کی تعاید کرتے ہیں ان کی الٹی سیدھی باتوں یا دکھاوے کے دعووں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھئے امریکہ کے خلاف پیان دے دیا اور خوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ختم نبوت پر ڈاکا ڈالا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے نزدیک توحید کی مخالفت کر رہے ہیں دین کو بازیچہ ادفال بنا دیا دین کو کھلوار بنا دیا دین کو نشانہ بنایا یہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کن کے خلاف اہل حق کے خلاف جن کو وہ اپنا دشمن مانتے ہیں دشمن کس بنیاد پر مانتے ہیں سیاسی اور حکومتی سطح پر نہیں عقیدے اور دین کی بنیاد پر جسے ہمارے تحریکی بھائی اور یہ سادہ لہو مسلمان آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں پروپیگرنڈوں کے پیچھے ہاں بند کر بند کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار ہے آپ کی خصوصیت کا انکار ہے اس سے اچھے جائے کہ یہ عجمہ کے ساتھ ساتھ یہ کفر بھی ہے یہ عقیدہ جو شیعوں کا ہے کہ عیمہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان پر وحی کا سلسلہ جاری ہے ان کے عیمہ کا درجہ نبوت کے مقام تک فائد ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے بلکہ تمام رسولوں سے بڑھ جاتا ہے یہ الگ الگ گروہوں کا ہے لیکن تقریباً تمام شیعہ اپنے عیمہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان پر وحی کا سلسلہ جاری رہا تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار ہے آپ کی اس خصوصیت پر اعتراض کرنا ہے ہاں اس میں نقبزنی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ بالعجمع تمام عمت کے اجمع کے ساتھ یہ کفر ہے جس میں کہ کوئی مسلمان جو صاحب ایمان ہو اسلامی عقیدے کو سمجھنے والا ہو بنیادی طور سے اسے شک نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں قاضی عیاس کی شفاہ اور دوسری کتابوں کی طرف رجوع کی جا سکتا ہے سلف و خلف کی بعض فلاصفہ اور غالی صوفیہ نے جائز قرار دیا ہے کہ اپنے لئے نبوت کو ثابت کریں بعض فلاصفہ اور صوفیہ نے یہ کہا کہ وہ خود بھی نبی ہو سکتے ہیں میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ کیا اور ایمان بی رسول کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ فلاصفہ کا ایک گروہ مانتا ہے کہ نبوت اقتصابی چیز ہے اگر کسی کے پاس قوت تخیلیہ ہے علمی قوت تخیلی قوت کے ساتھ تو وہ اپنی ریاضت اور محنت کے ذریعے سے نبوت خود حاصل کر سکتا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے چونے ہوئے کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اس میں صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ یہ فکر اور فلسفہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں ابو نصر الفارابی نے پیش کیا اور پھر اس کے بعد دوسرے کئی اسلام کی طرف نسبت کرنے والے فلسفیوں منطق اور فلسفے پر کام کرنے والے لوگوں نے اس خیال کو قبول کیا اس کی طرف گئے اور اس میں سر فہرست بو علی ابن سینہ ہے جن کا نام مشہور ہے میں یہاں اشارہ کروں کہ یہ فلسفہ میں اور اہل تصوف میں آج ہمارے ہاں جن کے نام بہت مشہور ہیں اور ہمارے قادیانی حضرات منکرین حدیث حضرات جب اسلام اور اہل اسلام پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں جو وہ یورپ اور امریکہ سے مرعوب ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو یہ سخت گیر ملہ ہیں علماء ہیں کہ علم اور علمی تحقیق اور اس سے بہت پیچھے ہیں اقلیت سے سائنس سے بہت دور ہیں اور اس دلیل میں وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک تو یہ تحقیق اور ترقی نہیں رہی اور جن مسلمانوں نے تحقیق اور ترقی کی ان کو یہ کفر کا فتوہ دیتے ہیں دین سے دور کہتے ہیں ہاں جیسے موتزلہ وغیرہ اقلیت پسند ہے یہ ان کی کمعلمی کی بات ہے مسلمانوں میں صحیح العقیدہ لوگوں نے بھی ترقی کی ہے اور اگر اسلام کی طرف نسبت کرنے والا کوئی شخص گمراہی کا شکار ہوا بھی اس کا شعور جو بالی ہوا وہ حقیقت میں اسلام کی برکت سے ہوا ہے اس کے لئے الک موقع ہے تفصیل کا آپ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب مثال کے طور پر الجواب الصحیح لیمان بدل الدین المصیح وغیرہ کی میں اس قسم کی تفصیلات کو پڑھ سکتے ہیں بڑی پیاری بحثیں کی ہیں جن کو کتاب دی گئی وہ بغیر کتاب والے مشرقین اور لوگوں کے مقابلے میں آپ کو اقل میں شعور میں فہم میں زیادہ بہتر نظر آئیں گے اہل کتاب میں جو لوگ قرآن مانتے ہیں وہ زیادہ بہتر نظر آئیں گے ان میں جو فلسفہ منطق کی طرف گئے وہ گمراہی کا شکار ضرور ہوئے لیکن کتاب اور قرآن اور حدیث کی برکت سے ان کے یہاں دوسروں کے مقابلے میں ایک قسم کا شعور و فہم زیادہ نظر آئے گی اور جو قرآن و حدیث کی پابندی کرنے والے ہیں اور پھر وہ کسی میدان میں گئے سائنس میں اور فلاں اور فلاں میں ان سے زیادہ کامل علم و علاق کو کوئی نظر نہیں آئے گا آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامل ترین انسان کامل ترین میں دوبارہ دو تن کہ سب سے بھی کہا ترین بھی کہا دونوں ایک ہی معنی میں ہاں تب بھی کم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مکمل انسان جامع الکمالات ابھی آپ آگے دلائل عدلہ عدلہ نبوت میں انشاءاللہ اس کو جانیں گے پڑھیں گے کچھ تذکرہ نکلے گا صحابہ اکرام انتہائی کامل شخصیت اور انتہائی ذہین ہر اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے سوج بوجھ میں بھی صحابہ اکرام کی طرح کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا جنگ میدان میں دیکھئے اور دوسرے فنون اور علوم کے معاملات میں دیکھئے خیر یہ ایک دوسری بحث ہے یہاں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو ابن سینہ ان کا باپ ابو عبداللہ ابن سینہ فارابی خود جس کا شاگرد تھا وہ مسیحی یوہنہ وغیرہ کے شاگرد ہیں عیسائی اور یہودیوں کے شاگرد ہیں میں نام اسے اقبور رہا ہوں اور ابن سینہ وغیرہ نے بھی ایسے ہی لوگوں سے تعلیم حاصل کی اس ماحول سے متاثر ہوئے اور ان کا باپ ابن سینہ کا باپ یہ اسماعیلی باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والا اسماعیلیت کا مبلغ تھا اور ایسے ہی صوفیوں میں جو آپ بڑے بڑے نام پاتے ہیں مثال صرف ایک جملے میں بیان کروں کہ منصور ابن حسین ابن منصور حلاج جو انال حق کہا کرتا تھا جس کو ہمارے ہاں لوگ بڑا حق پسند کہے کہتے ہیں کہ تختہ دار پر چڑ گیا یہ خود باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والا اسماعیلی باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا یہ روافض شیعہ تھا پہلے شیعوں سے متعلق تھا ہمارے آہل سنت والوں نے صوفیت کے نام سے اسے اپنا امام بنا لیا آپ ابن عربی اور ان کے حلاج اور ان کا جب تفصیلات پڑھیں گے ان کی شخصیت کی تو ان کے تانے بانے آپ کو رافضیوں سے اور باطنیوں سے ضرور ملتے ہوئے نظر آئیں گے ہماری یہ بات جاری ہے صوفیت سے متعلق دعویٰ فلاسفہ کے دعوے کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس آئندہ اگلے درس میں پڑھیں گے اس سے متعلق یہ بات کو اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے فوائد کو بھی جانے گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين